اللہ تخیر میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں آسمانِ خطابت کے نئے رتابہ خطیبِ عالمِ اسلام حضرتِ اللہمہ مفتی محمد اقبال چیستی صاحب امیر جماعتِ اہلِ سنت صبح بنجاب تمام حضرات استقبال فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیب نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسن آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِیبَ اللَّهِ حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس بزم محبت میں تشریف فرما علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے مزفرگڑ علی پور سے تشریف لائے ہوئے اہلِ سنت کے باوقار عظیم المرتبت شائر اور مجاہد عالم دین مسلقی غیرت کا درد رکھنے والے محترم مولانا زفر حسین زفر صاحب سے مختصر لیکن خوبصورت وقت میں خوبصورت اشعار سمات فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا داتا صاحب کی نگری میں حاضر ہونا آقا کی اس محفل میں آنا قبول فرمائے ان کو ہر قسم کی برکات عطا فرمائے ابھی آپ نے مجھ سے پہلے وہ جو پانچ منٹ کا ہی خطاب تھا وہ پوری محفل پہ ہاوی خطاب آپ نے سنا وہ صاحبِ سر بھی ہیں صاحبِ گر بھی ہیں اور بعد میں میرے بعد خطیبِ لاسانی حضرت علامہ مولانا پیر محمد زیاء المصطفی حقانی صاحب کا خطاب ہے تو زبردست خطیبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آپ برداشت فرمانیں میں سعیدی صاحب کا اور چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے نگا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے ہمیں اس پاک نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی صورت کا بھی کوئی شریک نہیں جس کی سیرت کا بھی کوئی شریک نہیں میں آپ ادراس سے یہ ضرور چاہوں گا کہ بہت تھکے ہوئے ہوں تو بے شک ٹیک لگا بیٹھیں محفل شریف میں بیٹھیں یوں جس طرح آقا کے فقیر آقا کی محفل میں بیٹھتے ہیں اوپرا پندھ چھوڑیں تھا پھا یہ وہ معاملہ ختم ہو گیا لوگ آئے چلے گئے آپ کچھ دیر آقا کا ذکر جب بھی سنیں اور جب بھی کریں یہ نہ دیکھا کریں کہ خطیب کون بیٹھا ہے فلان کون بیٹھا ہے یہ دیکھا کریں جس کا ذکر ہم کرتے ہیں کرم فرما کے وہ خود سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ محفل میں کون خوش ہو کوئی ہو نہ ہو وہ خوش ہو جائے جس کے ہونے سے خدا خوش ہوتا ہے اب سنیے پھر میں پیار سے یہ جملہ دورانے لگا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس پاک محبوب کی امت میں پیدا فرمایا جس کے حسن کا شریک خدا نے بنایا نہیں اور کوئی اور آیا نہیں میں آقا کے حسن کی بات کو پھر کہنے لگا ہوں چونکہ میں سر سے پاؤں تک چشتی ہوں اندر بار سے بھی چشتی ہوں غریب نواز کے کوٹے کا مسلمان ہوں اور میں تو چاہتا ہوں کہ بندہ اسے موت بھی آئے تو حسن مصطفیٰ کی کوالی کرتے ہوئے پھر سنیے اس بات کو ہم اللہ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس کے حسن کا شریک خدا کے خزانے میں کوئی نہیں کسی کے پاگل خانے میں کیسے ہو سکتا اچھا میں ایک دعا ایک دعا میں آپ کو ضرور دوں گا یا اللہ جو میرے آقا کے حسن پر بولے آنکھیں نہیں ہیں تو کسی نہ کسی وقت اسے مصطفیٰ کے جلوے ضرور دکھا پھر میرے ایک جملہ سنیے اور میں بھی لفظ سریکی ایک استعمال کرنے لگاؤں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں جھوٹے پر خدا کی لانت بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جنت لا جواب جگہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنت میں کچھ نہیں مجھے نہیں چاہیے جس کو نہیں چاہیے جائے جہنم میں ہمیں تو اس لیے بھی چاہیے کہ جنت لنگر ہے مصطفیٰ کا اور اگر اگلا جملہ کہہ دوں تو آپ کو مزہ آ جائے گا مجھے جنت اس لیے بھی چاہیے کہ رب کی طرف سے محمد کے فقیروں کی میز بانی ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے جس کو نہیں چاہیے جائے جہنم میں ہمیں تو چاہیے لیکن اگلی بات کیا رہا ہوں تمام تر حسن کے باوجود سریکی کا جملہ سنیے اللہ کی قسم جنت کے سارے نظاروں میں وہ چس نہیں جو محمد کے نظارے میں چس ہے اور عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے میرے جملے پر غور کرنا میں اس طرح کا کوئی جملہ نہیں بولتا کہ جو ادھر سے پکڑا ادھر گیا سنیے عاشقوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کے خزانے میں اپنے دیدار اور مصطفیٰ کے دیدار سے بڑھ کے شیعی کوئی ہر بندے کی اپنی اپروچ ہوتی ہے وہ بندہ ہی تھا جو رسول رحمت کی چوکھٹ پہ حاضر ہے اداس ہے سرکار نے فرمایا مل لذی غیر لونکا یا صوبان کس چیز نے تجھے چہرے کا رنگ بدر رکھا ہے کیا ہو گیا تجھے عرض کی آقا موت کو یاد کر بیٹھا آخرت کو یاد کر بیٹھا ذہن میں آیا آپ بھی جنت میں تشریف فرما ہوں کہ آپ کے صدقے مجھے بھی ملے گی پریشان اس لیے ہوں اس جنت میں کیسے ہوگا گزارہ جہاں آپ کا نہ ہو نظارہ آپ ہوں گے اونچے مقام پر میں ہوں گا آپ سے نیچے والے مقام پر جنت میں مزا نہیں آئے گا اس نام مراد کو کیسے میں حسن رسول کی بات سناؤں جو صبح و شام بوجھ اٹھاتا ہے ہور کے لیے جس کی تمام تر سواب کا تواب مطاف ہور ہے اتنی ہوریں ملے گی اتنی ہوریں ملے گی میں نے کہا چوڑے تیری کمائی ہور کے لیے ہے عاشقوں کی کمائی حضور کے لیے ہے یہ جنت میں بھی جائیں گے تو حضور کے لیے جائیں گے عاشق اس طرح جو تڑپا اور بارگاہ مصطفیٰ تھی ایک جملہ اور پیار برا کہنے لگا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں در مصطفیٰ کا ہوں عاشق تڑپے مالک کی رحمت چپ نہیں رہتی فرمائے محبوب تیرا فقیر بن کے تڑپ رہا ہے تو چپ کر میں قرآن کی آیت اتار دیتا ہوں ایک کے سوال میں تیرے سارے عاشقوں کا جواب آ جائے اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتاری فرمائے محبوب جب تیرے تابداری کرے گا اور یہاں پر بھی بڑی عجیب بات ہے فرمائے محبوب جو تیرا نوکر ہوگا تیرا وفادار ہوگا اسے جنت میں ایسی جگہ عطا کروں گا جب نظر اٹھائے گا تیرا دیدار پائے گا چلے میں پھر رکھ کے آنے رکھا ہوں سلام اس نبی پر جس کے حسن کا کوئی شریک ہی نہیں آپ حضرات اگر پیار سے میری بات سنے تو ایک اور بات کھو دو سلام اس نبی پر جس کے اعلان نبوت کے بعد رب نے نبی بنانے بند کر دیئے اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میں مادرت چاہتا ہوں میری خطابت میں کمزوری ہے وگرنہ آپ تو بڑے سمجھ دار ہیں جسے نبی نبوت کا تاج پہنانے کے بعد اعلان کروانے کے بعد رب نے نبی بنانے بند کر دیئے مولا یہ نبی بنانے کیوں بند کر دیئے فرمایا اور بناتا تو زمانہ انہیں بھی دیکھتا میں یہ چاہتا ہوں محمد کے سر پر نبوت کا تاج سجے نہ میں کسی کو دیکھوں نہ زمانہ کسی کو دیکھے رب بھی محمد کو دیکھے سارا جنگ بھی محمد کو دیکھے اچھا آپ آپ تھوڑا سا میری بات سن لیں نعرہ جب جی چاہے سارے ملجل کے لگانا اصل میں آج کر حالات ایسے ہیں معاشی حالات بھی ایسے ہیں سیاسی حالات بھی ایسے ہیں کافی سارے لوگ موں کی چابیاں گھر بھولاتے ہیں تو ساہر ہے وہ تو پھر تالے کی چابی لگے تو کھلے ویسے میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اندر جو دل ہے کبھی کبھی کہتا تو ہوگا یار ہے تو بے ضمیرہ پن کہ محبوب کی بات ہو اور ہم بولیں نا اس زبان کو قیدی نہ بنا اسے بولنے دے آج یہ نبی کے نام پر بولے گی کل مصطفیٰ تیرے لیے بولیں گے الیکشن ہوتا ہے ہر بندہ بینر لکھوارا ہوتا ہے میں فلان کا سپورٹر ہوں میں فلان کا سپورٹر کیوں بن گیا بن گیا تو پھر یہ یاد رکھے گا میرا سپورٹر ہے میرا سپورٹر ہے اس کو چھوڑ سپورٹر کو اس کو بھی چھوڑ پتہ نہیں بننے کے بعد تجھے بانے یا نہ مانے اس کے حق میں بول جب کوئی نہیں بولے گا یا اللہ جن کی زبان ہے ان کو اجازت دے ایک دعا دائیں ہاتھ کڑا کریں مجھے احساس ہو پھر سنیے جس دن کوئی نہیں بولے گا اور محبوب بھی نہیں بولیں گے محبوب بھی نہیں بولیں گے سارا حشر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آج تو رب کسی سے بات ہی نہیں کر رہا حضور سجدے میں سر رکھ لیں گے چلے مالک نہیں بولتا تو میں بھی بولتا نہیں میں سجدے میں سر رکھ رہا ہوں میں اس کی تصویح بولتا ہوں اللہ فرمایے گا ارفار آسک محبوب سرِ انور اٹھا آج تو اسے سجدے نہیں کروانے بارہات اکٹھی کی ہے محمد دکھانے کے لیے آج سجدے کروانے کا دن نہیں ہے آج تو تیری عظمتیں دکھانے کا دن ہے آج تیری ایسی شان دکھاؤں گا چلا دوں گا دشمنوں کو خدا کی ڈھلی مخلوق آپ کو نبی کے دشمنوں پہ بھی بولنا نہیں آتا چلا دوں گا تیرے دشمنوں کو خوش کر دوں گا تیرے فقیروں کو آج دیکھنا مو کالا کر دوں گا ان کا جو کہتے تھے محمد کے چانے سے خوش نہیں ہوتا کلیجہ تھنڈا کر دوں گا ان کا جو کہتے تھے وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ چاہتا ہے اور اگر چشتیوں والی زبان بولوں تو یوں کہہ سکتا ہوں فرمایے ارفار آسکا محبوب سر اٹھا چہرہ تکا حسن کی ویل میں زمانہ بکڑا ارفار آسک سرینور اٹھاؤ سرینور اٹھاؤ کل تسما آئے مزہ ہے اس حدیث کے لفظ میں اور جملے میں بھر میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں کہ مولنہ شیر مصطف کیوں ہوتے ہوئے میں زیادہ چیڑ چارڈ کر سکوں لیکن حسن رسول کا صدقہ دو گئے کل تسما عجیب بات نہیں ہے کل تسما کل تسما محبوب کہو سنا جائے گا فرمایا پیارے کسی کو بولنے دوں یا نہ بولنے دوں میری رحمت تو بے قرار ہے تیرے بولوں کیا یہ بول تو صحیح یہ زفر فریدی صاحب کے نام آج کی محفل ہے میں مان یہ تھے تو پھر مجھے سرح کی کہی ایک شیر یاد آیا ہیک لکھ منگ سے ڈو لکھ ڈیساں ہیک لکھ منگ سے ڈو لکھ ڈیساں ہیک وار سونا بول کل تسما کہو سنی جائے گی اللہ کسی کی نہیں سنتا یہ تیرے بغیر قبر کا مسئلہ ہوگا اللہ مصطفیٰ والوں کی بھی سنتا ہے مصطفیٰ کی بھی سنتا ہے کل تسما اب میں علماء کے ساتھ بھی چیڑ چھاڑ کر لوں کل تسما سن توتا وچپا تشفا کل بھی مطلقا محبوب جو مرضی بول سن بھی مطلقا جو مرضی مان وچپا تشفا شفاعت بھی مطلقا جو مرضی سبارش کر یا اللہ یہ پورا اختیار دے دیا فرمایا مجبور رب تھوڑا ہوں جو ایک یار بھی خوش نہ کر سکوں فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے فقط اتنا اللہ آپ کو خوش رکھے خطیب ہو کر اتنا پیار میرے بھائی بھی ہیں سنیے محبوب کوئی مجبور رب تھوڑا ہوں میری ایک بات میں میں آپ سے بات پوچھنے لگا ہوں بندہ کسی سے یاری کا دعویٰ کرے اور بھرے مجمع میں اس کی بات نہ مانے لوگ کہیں گے یاری کس بات کی فرمایا سونے ہاں اک کوئی تے حبیب ہے تیری خاطر سب کچھ بنایا یہی نبیوں سے کہلوایا اور حشر کا مجمع ہو تو کہے اور میں نہ مانوں سن توتا وچفا تشفا قل تسما میرا جملہ سنیے میں بخشے جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیرے حق میں مصطفی بولے آج تو بول کل میرے آقا بولیں گے یہ بولنا بھی رد نہیں ہوتا اور محبوب کا بولنا اچھا اگلی بات ابھی ابھی جملہ میرے ذہن میں ہے تو یہیں کہہ دے فرمایا سونے ہاں بول اب میرا جملہ سنیے محبوب بول یا اللہ محبوب کا بولنے کا کہہ رہا ہے فرمایا چپ کرے مولوی ہم نے زبانیں دھو نہیں رکھی ہوئی ایک ہی تو زبان ہے جس پہ کبھی یار بولتا ہے کبھی پروردگار بولتا ہے پتہ نہیں لوگوں کو جہالت کا انجپشن لگا کہاں سے جن کی زبان ایک ہو کیسے کہتے ہو کہ اس کی نہیں مانی جاتی نہیں پھر میں جملہ دھرا دیتا ہوں ان کی تو زبان ہی ایک ہے اب بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر کہہ رہا ہوں وہ جن کی ہاں بھی ایک ہے نہ بھی ایک ہے مصطفیٰ کی طرف سے ہاں خدا کی طرف سے ہاں مصطفیٰ کی طرف سے نہ خدا کی طرف سے نہ میرا یہ جملہ سن لیں جسے مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے اسے خدا کچھ نہیں دیتا اور جسے مصطفیٰ دیتے ہیں اسے حقیقت میں خدا دیتا ہے پھر میں ادھر ہی آتا ہوں سلام اس نبی پر جس کے حسن کا شریک کوئی نہیں یا اللہ تو نے اپنے محبوب کا شریک کوئی نہیں بنایا فرمایا شریک اچھے لگتے تو اپنا نہ رکھ لیتا شریک میں نے اپنا بھی کوئی نہیں رکھا شریک محبوب کا بھی کوئی نہیں رکھا اس لیے جیسے معبود بے مثال ہے محبوب بے مثال ہے قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے رسول اکرم کے لیے کیا انداز ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا رب کہتے ہیں پالنے والے کو رحمت کہتے ہیں سنبھالنے والے کو مجھے بڑا دکھ ہے میں کسی ایسی ویسی شہے کا نام نہیں لوں گا پاک محفل میں میں گندے گندے عقیدوں کا نام لوں گا میں بالکل نہیں لینے لگا میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں حضور ہر عالم میں رحمت ہے دنیا بھی ایک جہان ہے قبر کا بھی ایک جہان ہے عالم برزخ پل سرات یہ بھی ایک جہان ہے میزان بھی ایک جہان ہے قوسر بھی ایک جہان ہے یہ سارے جہان ہیں جوڑے دو چار مہنوں آندر میں وہ تو اندرستہ بھی ہیں یہ سارے جہان ہیں اور ہر جہان کی رحمت حضور ہے میں یہ کیسے مان لوں کہ میں قبر میں پھاس جاؤں گا بھائی جہان یہ مولوی صاحب کی طرف سے نہیں ہے بے نیاز کہہ رہا ہے محبوب ہر عالم کی رحمت تو ہے رب نے کہا میرے بندوں ہر مقام پر دکھوں سے بچنا چاہتے ہو محمد کی بنا ہمیں آ جاؤ میں تمہاری اوقات نہیں دیکھوں گا محمد کی ذات دیکھوں گا محمد کی بنا ہمیں آ جاؤں گا محمد کی بنا ہمیں آ جاؤں گا میں پتا ہے میں پوہ یہ پوہ یہ سنیے رب کا مانا رب العالمین پالنے والا رحمت اللہ العالمین کا مانا سبھالنے والا اب آپ کو یہ جملہ سمجھ آ جائے گا اسی لئے تمہیں تمہین باندھ کے آیا تھا فرمایا محبوب میرے ہوتے ہوئے کسی پالنے والے کی ضرورت نہیں اور تیرا تاج نبوت سجانے کے بعد کسی سنبھالنے والے کی ضرورت نہیں مصطفیٰ اس لئے خاتم النبیجین ہیں کہ اب حضور کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں پالنے کے لئے خدا کافی ہے اور سبھالنے کے لئے مصطفیٰ کافی ہے آپ میں سے جن جن کو کافی ہے وہ تو سارے بولیں اور باقی جو جج بن کے نمبر لگانے کے لئے آئے ہوئے ہیں وہ بے شک پینسل پہ زور دیں مولوی صاحب کی تقریر میں بھی ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ آتے ہیں یوں محسوس ہو کہ یہ ایس اچو صاحب ہیں پکڑنے کے لئے ہیں کچھ آتے ہیں یوں دیکھنے کے لئے یہ ہو کیا رہا ہے اور کچھ ہوتے ہیں ہم نہ مولوی کے لئے ہیں نہ نات خان کے لئے ہم تو مدینہ کے تاجدار کے لئے ہیں کرویہ ماں وہ میرے ہوتے ہوئے دوسرے الہ کی ضرورت نہیں اور تیرے آنے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں پالن وستے میں کافی ہیں سبھالن وستے تُو کافی ہیں آئیے پھر ایک بات آپ سے اور کرنے لگا ہوں اچھا میرے آقا اتنے سونے آپ بہتے بیٹھے ہیں یہ تغیر بندہ کوئی نہیں سارے رسول اللہ علیہ السلام دے درد فقیران تے میرے ایک دل کردہ پہ ہے جوڑا بندہ حضور دے سونے ہونے تے بول سکتا ہے اے معاف رکھنا میں نوں حکانی صاحب میں اللہ دی قسم جدو نبی دے سونے ہونے دی گال کرنا میں دے پبندی لا چڑنا کوئی کوڑا بندہ سبان اللہ نہ آکے میں جنگو چشتیں ہیں کوڑے بندے اچھا میں ہونے بھی تو انہوں کھڑ گا جیڑا کوڑا ہے بلکل نہ بولے جنہوں شک ہوئے میں سونہ نہیں ہوئی نہ بولے جنہوں پکا یقین ہے میں سونہ ہو بولے انہوں ہاتھ چوکے بولے میں نے پتہ دے لگے نا کنوں کنوں اپنے سونے ہونڈا ہے ہیلو میں نوں دے بھائی اچھا تجھے انہوں نے کہا واہ مولیزہب چنگی بھلی تقریق کر دیا کر دیا تو کسے رولے نو پہ گئے ہیں کوڑے نہ بولے نہ سونے بولے نہ شکل نہ تو خدا بڑا دے تو کہنا کوڑا نہ بولے سونہ بولے میں کہ جھلیا پہلے میرے گل پوچھتے سہی سونہ کونے کوڑا کونے جڑا نبی تو سڑے ہو کوڑا ہے جڑا مصطفیٰ نہ ٹھرے ہو سونے ابو لہب دا رنگ آگ دے انگارے پر گا ہے کوڑا اس واسطے کے نبی نال جلد ہے بلال رنگ دا کال ہے پر ہے سونہ اس واسطے کے مصطفیٰ نال ٹھرد ہے میں گل توڑا پڑا چھڑا فیضی صاحب توڑا پڑ جائے سہیدی صاحب تو پھر مد آئے گا سنیاں میں جو کوڑا کوئی نہیں ہوندہ دے کوڑیاں میں جو سننے کوئی نہیں ہوندہ اور جنہوں یقین ہے تسی سونے ہو سارے بولو اچھی آواز نہ بولو میرا نبی اتنا سونہ اتنا سونہ نہیں 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 اتنا سونہ حکانی صاحب ایک حوالی مسجد جبھی ہو سکتی ہے اتنا سونہ اتنا سونہ اے جڑے تسی نہیں پہ بول دے نا میں اللہ بھی قسمیں چنگیں نہیں لگے اتنا سونہ اتنا سونہ ہونٹسی چوت کر رہا میری گیل سنو تسی آپ کو مولوی راٹی لا چھڑی اتنا سونہ اتنا سونہ اگلی کو گال بھی کر اور میں گال کرنے لگا میرا نبی اتنا سونہ ہے جدے وچ رب اپنا آپ بیکھے خدا پچھے ہو تو آڑے گلو داتا دی نگری اچھ رہا نہ لے ہو تسی اس گلتہ نہیں بول سکے اے تسی اپنا آپ بیکھو تشیشے میں سے بہندے ہو رب اپنا آپ محمدی صورت میں سے بہندے ہو میرا نبی اتنا سونہ اے تقریران کی ہوتی ہیں اتنا سونہ اتنا سونہ اب پتہ نہیں یار پھر کی ہو گیا میں نے اندر ہوں لگا جے تو اللہ دی قسم سجدیاں دیوی چس نہیں جے جتنی اس گلت چسے ساڑھا نبی اتنا سونہ شاید کو مندہ کو جی مولوی صاحب ہمیں چھجدوں میں بھی اتنا چس نہیں ہے جتنا دیدار میں چس ہے میں کوئی سے کوڑے دا حوالہ تو نہیں دینا میں حوالہ دینا لگا علی کی گود میں نبی کا سر ہے جانے والی نمازِ اثر ہے علی سے پوچھو چھو حضور فرض نماز جا رہی ہے اس نے کہا تجھے نہیں پتا سجدے میں وہ چس نہیں جو ماہی کے دیدار مولا علی نے واری آئے مولا علی نے واری تھنا کے گھر سونے نبی اتنا سونہ ہے نماز دی ویل دے دیار دا یار دیدار دے جب میرا نبی اتنا سونہ اے جڑے بندے تو اڈی زبان کھلی ہے نا وستے رو اے سنیاں تے کوئی سرخاب دے پار نہیں تے لگے ہو تجھ سمجھ دوش ہے سنی انہوں کے لیڑا کو چار گالاں کٹ لگے نہیں نہیں یہ تو دی اضافی ہو بھی ہے سنی انہوں نہیں کہنا یہ چار گالاں کٹ لگے تو تسی بھی اگو تیار کھانا بڑی ہیں چکے کڑی ہیں سنی انہوں کے لیڑا حضور دے ہو سندہ ترانہ پڑے میں نے تو ویسے شرم بڑیاں دیئے یارویں شریف کھانا غریب نواز دا لنگر کھانا داتا صاحب دا لنگر کھانا تے میں کڑا گالاں لوگ کی آکھنگے پاک کھان دے دردتے تے کتے بھی بادہ بھوندے نہیں سانو کچھ غریب نواز دے لنگر دا یا ہے کچھ غوث پاک دے لنگر دا یا ہے کچھ داتا صاحب دے لنگر دا یا ہے تے نالے سب تو وڈا ہا یا ہے جس مون المحمد دا نا چمہ اس مون الگالاں کڑا میرا نبی اتنا سونا اتنا سونا اتنا کی جانا ہے جناب ابو طالب دے کول ابو جال انڈ کمپنی آئی وہاں کہا کھانا کے ابو طالب ساڑنا دے گال موکر اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں آکھ پیسے چاہیے دیں مال کٹھا کر کے دینے ہیں یہ انہوں چودری بھانے دا شوک ہے تو میں چودری مان لینا ابو جال ورگا خبیص چودراہٹ چھڑنا لیتی آرے مصطفیٰ بھی کھاتے ہیں کہنا سردار مننے ہیں چلو اگلی گال کرو کچھ انگا رشتہ چاہیے دیں جس گھارتے ہاتھ رکھتے ہیں تو رشتہ دینے ہیں اے سیردہ ایک باب لوگ کی اورتران بیان کرتے ہیں میں تو انہوں اورتران سونا لگا میں ایک گال پوچھنا چاہنا ابو جال ورگ بیمان نو ایک ہی سجی ہے کہ میں مال بھی دینے ہیں سردار بھی مننے ہیں رشتہ بھی دینے ہیں میں کوئے ابو جال کمینے ہیں تو تے جناب موسیٰ دے فیرون تو سخت فیرون ہے تیرے ورگا کمینہ بے حیات ہے کافر کوئی نہیں تو انہوں رشتہ ہی دینے ہیں مال بھی دینے ہیں سردار بھی مننے ہیں انہیں آکھے مال بھی تو محمد ویکھیا جو نہیں ایڈہ سونا ہے لٹ جان دل کر دا ہے تو سی سبحان اللہ کو میں اگلی گال کرا میں آکھے تو پھر مندہ کیوں نہیں انہیں آکھے ہیں انہوں تے مندے ہیں رولا ہے خدا مندہ ہے جے او دی گال نہ کرے اے دی خاطر تے لٹ جان دی آرہا اور میں پچھنا چاہنا بڑی والے جی میں پنچ سو روپیاں ملا دے جی سا پایا ہے میں ختم نبوت کانفرنج ہزار روپیاں دیتا ہے میں اے کیتا ہے اور میں آکھے کوئی ہیا کر کافر ہو کے جیدے ہو سکتے لٹ جان آشے کوئے کہ کیوں دا لٹ جان اور میں اگر اے گالا خان اللہ دی قسمے میرا ضمیر مطمئن ہے زمانے نو لٹے آوی حسن مصطفیٰ ہے تے جگ کٹے آوی حسن مصطفیٰ تھے جڑا جڑا لٹین دا رہے ہیں انہیں آگے بل لے تے جڑا مصطفیٰ تھے کٹین دا رہے ہیں انہیں آگے بل لے صدیق اکبر پاک سب کچھ لٹ لٹا کے پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے کھجور دے کانٹیاں دے بٹن لا کے حضور دی بارگاہ ہے چاہے رب با کیا جبرائیل جاؤ جا کے مصطفیٰ کریم نو آکھو ابو بکر نو ساڑا سلام آکھن تے نالے پوچھن ابو بکر خوش ہیں مکہ دی سپریم کورتا چیف جسٹس عظیم تاجر اجھوگا شگہ لٹا کے پھٹے پرانے کپڑے پا کے تے اے کھجور دے کانٹیاں دے بٹن لا کے محبوب دی بارگاہ دا فکیر بن کے بیٹھیں ہون خوش ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے سلام پہنچایا تے نال حضور نے فرمایا اللہ پوچھتا ابو بکر خوش ہو جناب ابو بکر نے بیٹھے بیٹھے نہیں کہا اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے بیٹھے اور تین مرتبہ کہا آنان ربی لراد آنان ربی لراد آنان ربی لراد میں خوش ہاں رب تے میں خوش ہاں رب تے میں خوش ہاں رب تے اے جلے ہو تو انوکی کی دسان عشقی دیاں کوالیاں کنے کنے کی دیاں میں اپنے رب سے خوش میں اپنے رب سے خوش میں اپنے رب سے خوش اچھا ایک اور بات صحابی کو جب کبھی جنگ میں تیر لگتا یا تلوار لگتی پتہ کیا نہر لگاتا تھا فُسْتُوْغَرَبْتِ الْقَعْبَى قعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا آپ میرا جملہ سنیے صدی کے اکبر سے لے کر صحابہ تک سارے صحابہ کا نظریہ یہ ہے محمد پہ لوٹ جانا بھی کامیابی ہے کٹ جانا بھی کامیابی ہے پچھلے دنوں غادی ممتاز قادری صاحب نے حضور کے نام پر قربانی دی سلام غادی صاحب کو ایتے ہاتھ را کلو جنادہ متھا ٹھیک ہوگئے سلام غادی صاحب کو سلام غادی صاحب کو میں سلام کرنے لگوں کئی ہمارے مولویوں کا دماغی تو بعد ان خراب ہو گیا وہاں کہا ساڑھی بغیرتی ہے غادی ممتاز قادری شہید ہو گیا ہے میں کہا بغیرتہ میں تشہید نہیں ہوں دے میں نے کہا یہ بغیرتی ہم نہیں سن سکتے بغیرتوں میں شہید نہیں ہوتے اور بغیرتوں کا شہیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہاں ہاں میں یہ جھوٹ نہیں سننا چاہتا بغیرتوں میں کوئی شہید نہیں ہوتا جن کی غیرت میرا آج پہ پہنچتی ہے وہی شہید ہوتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بشمار بشمار ناظر تیرا نام رہے گا ایک اور گال سنو توجہ نہ اے شہیدہ نہیں سافج امیر حمزہ پاک مصب ابن عمیر پاک سبحان اللہ اچھیا کو کجھ نہیں ہوتا توانو امام حسین پاک میں نویس گالدہ بڑا دکھے کہ نبی پاک علیہ السلام دی گودج حسین پاک آن شہادت دی خبر سنائی جائے میرا حسین تے شہیدہ نو پالدہ ہے نہیں تو آڈے گول نہیں بولے آگیا میرا حسین تے شہیدہ نو پالدہ ہے صرف اتنا ہی مطلب سمجھ لگو شہید بغیرتہ ویچ نہیں ہوندے بغیرتہ دا شہیدہ نال تعلق نہیں ہوندہ اگلی گال سنو نمستفانو لوڑ پہ جائے جان بچان کامیابی نہیں محمد قربان ہو جان کامیابی ہے لو جی میں صرف دو باتیں کر کے ختم نبوت پر اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں جتنے کافر تھے جتنے کافر وہ سارے کہتے تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر سنیے ابو جاہل کی کچہری میں اس کے دوستوں نے اسے پوچھا ابو جاہل ہیں تو ہم سارے ایک ہی جیسے کافر جو تھے سارے یہ بتا محمد نے کبھی جھوٹ بولا ویسے میں تو آڑے گولا پچھا لگا ہے اس جملے نے ذرا توجہ نہ سنے آجے یہ میرے نبی دے حسن دا کمال نہیں کہ غیران دے ویڑے 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 محمد محمد ہوئے اچھی اواد نہ لگولو اچھی اواد نہ لگولو اے اے جڑے بار پریشان نہیں مسلمانہ تو ساڑے دو انہوں کا دی پریشانی ہے ساڑے دو کوئی پریشانی نہیں میرا نبی گمباد خضرہ میں چلوا کر ہو کے اے جڑا سارا کفر نچدہ پھردہ ہے انہوں اے ہی پتہ ہے زمانے نو محمد دا پتہ لگ گیا ساڑا کوئی نہیں رہنا اندر بیعکے انہ ابو جاہل کو لو کلے پہ پچھا اے دس محمد نے کبھی جھوٹ بھی بولا انہوں نے ایک گال سنو منی ہے نا منی ہے او ساڑی اپنی قسمت ایس گالدت ایسی وی گواواں جھوٹ دا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلق کی کوئی نہیں اجھا جدو رسول اللہ علیہ السلام نے حجرت فرمائیے سارے کافران دیاں مانتاں حضور دے کول صاحب سارے کافر کہندے سے انہوں نے حضور امین بھی ہیں آج کل کچھ لوگ نے جڑے پہ قیدات تقریرہ کر دینے پیغمبر صادق تھے پیغمبر امین تھے محمد صاحب ہم تو امین مانتے ہیں صادق مانتے ہیں میں کہہ ابو جاہل جی نہیں منی ہے بس میں آپ کو ایک اور بات بتانے لگا ہوں شاید آپ کو جلدی سمجھے ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا رسول اللہ علیہ السلام نے اسے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائیں اس نے حضور کی توہین کی تھی حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے آخر میں فرمایا زنیم تو اپنے باپ کہنی ہے یہ نہیں حرامی ہے آپ کسی کو حرامی کہے نا وہ آپ سے لڑ پڑے گا وہ کافر تھا پت تمیز تو تھا وہ پہلے حضور کی توہین کر چکا تھا حضور نے اسے کہا تو حرامی ہے بولا دیں حضور کے سامنے وہ بولا نہیں ہے آپ کسی کو حرامی کہہ دیں وہ سوہ آپ کو سنائے گا مولوی ہونا آپ کا اپنی جگہ ہوگا مجھے آپ نے حرامی کا ہے پیر ہونا اپنی جگہ ہوگا پیر کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ اس کا حرامی کہتے ہو جن کو پتہ ہو کہ حرامی کیا ہوتا ہے اس دور میں یہ پہچان بھی ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی دین میں بڑی غصت ہے ایسے مولوی کہتے ہیں اس چیز کو نہ مانو بندہ کافر ہے اس چیز کو نہ مانو لو آج ترون نے غورگال دسل نہ کہیں اے جڑا حرامی ہے نا جڑا انہوں حرامی نہ منے ہو بھی کافر ہے آہاں میں مسیح تے بہت گیا جڑا انہوں حرامی نہ منے ہو بھی کافر ہے تے میں پچھنا چاہنا جنہوں قرآن حرامی آکھے انہوں حرامی نہ منو تے مومن تسی نہیں رہ سکتے اے حرامی نہ منو تے مومن ہی رہ سکتے مصطفیان الوفا نہ کرو ایمان کی تُو لبے گا کس شان کا یہ حرامی ہے چلیں کس شان کا حرامی ہے اس کو حرامی مانو گے تو مومن ہو گئے اے نے تلوار پڑی تو جا کے ماند اس سر تے کھڑا ہو گیا اکنگا کال سون آج مجھے اس نے حرامی کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں ہوئے آپ نے نبی دی شان تے جڑا بندہ بول سکتا ہے بولے اللہ دی قسم جے سورج مورن نالوی وڈا موجزہ چانتو نالوی وڈا موجزہ حرامی ہو کے بھی حضور نو سچا منے اے حرامی دا کمال نہیں اے مصطفیان دی صداکت دا کمال ہے امانو آکھن لگا اما میں نے سچ سچ دس آج میں نے انہیں حرامی آکھے جنہیں کدھے جھوٹ نہیں بولے ایسے بھی کر دی باز باہر تھے نہیں جا رہی چلو میں ایسے ایسے کر دلتا لیں اچھا عورت نو مانو پتر کچھے دس تو بد کردار تھے نہیں مان دنیا جہاندہ جھوٹ بول کے پردہ رکھے گی سلام اس نبیدی عزت تے اللہ فرمائے واللہ ہو یاسم کا من الناس سونے ہاں تیری عزت تے میرا پیرہ ہے تیرے دشمنہ کلوی گوائی دیمامہ کا تیری صدا کر دی پتر نے پچھے پتر نے پچھے ہاں مان کلو اما داس انہیں کہے جو محمد نے آکھے ہے سچی آکھے ہے اے ذرا ٹھنڈے دیرنا لگا ہے سنے آجے تو پھر فقیر دا اگلا جملہ سنوگے بھولے گی نہیں گال سارے کافر ابو جہل اس امت کا بدترین کافر جناب کلیم کے فیرون سے بدترین فیرون وہ بھی کہے محمد کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا اور جس کو قرآن نے حرامی کہا ہے وہ بھی کہے کہ محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں ہے اور جو حرامی کی ماں ہے وہ بھی کہے جو محمد نے کہا ہے سچ کہا ہے میں انتقر پرانا پرانا چھڑے ہوئے تقریران نے پاسے بندہ لگ جائے تھے کسے اور کام جوگا رہندہ ہی نہیں میں پھر دوبارہ سمجھانے لگاؤں سارے کافر پکے کافر وہ بھی کہیں زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حرامی بھی کہیں زبان محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس زبان سے اعلان ہو میں آخری نبی ہوں خدا دا نا جے کتے رہ گئے ہو سارے کافر کہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور حرامی بھی کہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس زبان سے اعلان ہو میں آخری نبی ہوں اور پھر کوئی کہے نہیں میں بھی ہوں وہ تو حرامیوں سے بھی بہتر ہے وہ تو کافروں سے بھی بہتر ہے کائنات کی سب سے بدبوترین شہ ختم نبوت کی غداری ہے جس مصطفیٰ کو کافروں نے اور حرامیوں نے بھی سچا مانا اس نے کہا ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی اسے نبی مانے وہ کافروں سے بھی بہتر ہے حرامیوں سے بھی بہتر ہے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجھے جاتے جاتے دفر بھائی اور اکانی صاحب ایک بات یاد ہے حضور کا ارشاد ہے لوکانہ بادی نبی ان لکانہ عمر اگر میرے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے ہیں پہلا جملہ میرا سنیے ذرا قوت سماد کو میری طرف متوجہ کر کے جملہ بڑا وزنی ہے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نیا نبی آنا ہوتا اب آنا نہیں تو عمر نبی ہوتا نگاہ نبوت کا فیصلہ یہ ہے عمر نبی نہیں ہے تہارت اس کے وجود میں نبیوں والی ہے اہل سنت آپ کی قوت سماد کا بھی کیا کہنا اکثر خطیب آپ کے ذوق سماد کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں میں نے اتنا بڑا جملہ کہا ہے اور افسوس ہے آپ پر بندہ تقریر یہاں یاد کرے سنائے کسی اور کو آپ کو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا سلام اس نبی پر جس کی صحبت نور نے سنیے جس کی صحبت نور نے وہ تہارت کا رنگ چڑھایا کہ غلاموں میں رنگ سیرت نبی نظر آیا یہ کم ورم کو حضرت عمر بھی ہے نا حضرت عمر کے والے سے ایک بات کہہ دوں سرکار نفرہ عمر تو جس راستے سے گدر جائے شیطان اس راستے پر نہیں آتا اچھا بندہ جس راستے سے گزر جائے وہاں کیا ہوتا ہے تو انہی پتہ میں تو انہی پتہ ساں جس راہ تو بندہ گزرے اتھے ہو دے قدمہ دا نشان ہوندہ ہے اگر پیدل ہوئے تھا فرمائے عمر تجھے تو لنگ جائے نا تیرے پیر لگ جائے شیطان اتھے نہیں آگا میں شیطان دا کہے تو انہوں پریشانی کا دیئے میں تھوڑا کہہ حضور نے فرمائے تجھے تو لنگ جائے اتھے شیطان نہیں آنڈا زفر بھائی اے ابھی ورط لینا کسے جگہتے مدھا آئے گا میرا سوال ہے جدے قدم آنڈا نشان شیطان کو لبرداشت نہیں ہونڈا شیطان پورے عمر نو کس طرح برداشت کرے اگر بات صحیح ہے تو پھر اونچی آواز سے بولے پھر میرا میں میں پھر یہ جملہ دورانے لگا ہوں جس کے قدموں کا نشان شیطان سے برداشت نہ ہو وہ پورا عمر شیطان کیسے برداشت کر لے اور اگنی میری بات سنیں ارے جو مصطفیٰ کی ڈیمانڈ ہو شیطان اس کی ڈیمانڈ کیسے کرے اور مجھ سے اگر کوئی بندہ پوچھے کسی چوڑے کو کیا پتا جسے مصطفیٰ مانگے خدا دے اسے عمر کہتے ہیں لو اے ہوگئی حدرت عمر دیگار فرمایا زندگی حدیعہ دنی پاک ہے اتنا اگر نبی آنا ہوتا تو پھر عمر نبی ہوتا سیرت بلکل مصطفیٰ دے رنگ جرنگی ہوئی ایک اور گال سن لو حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اشت علمات حچے گال کی تھی اے ذکر عالی بیت شہادت حضرت میں میں کوئی چھڑی نہیں لیا ایک جمعہ دے میں نے انہوں کہان دے اجازت ہے نا ایڈی تو پبندی نہیں شیخ محقق ہو دے تو لکھے ہیں میرے بھائی نے میں اس طرح نہ خطیب نہیں کہ میں ہی ہوا دے اور کوئی نہ ہوئے میں کہنا اللہ اہل سنت دے جتنے اہل بیت صحابہ دے نوکر خطیب نے سب نو بستہ رکھے بندے نو باغ اجارنا نہیں چاہیدہ باغ دے ویچ حسن ویکنا چاہیدہ باغ دے ویچ حسن ویکنا چاہیدہ باغ دے ویچ حسن ویکنا چاہیدہ بعض لوگوں نے میری معذور سوچ ہے ہی نہیں باغ گئی باغ گئی بعض لوگوں نے کہنا گلشن جلا دو دمانو ہمیں دیکھے ازی کہنے ہیں نہیں سانوں کو ویکے نہ ویکے سنی یا نہ باغ بستہ رہا میرا ایک جملہ سنیے حضرت شیخ محقق نے امام حسن پاک اور امام حسین پاک کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کیا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں شیخ محقق تو میرے عقیدے کا امام ہے میں ان کی تحقیقات پہ یقین رکھ کے سنی ہوں میں ایسے مراثر میں نہیں ہم ساری کسی کو پتا ہوگا علماء کو تو پتا ہے نا ہم ان کی تحقیقات امام رکھ کے سنیے میں اے جملہ پنڈ تو بعد میں تے شیخ محقق دے ناندہ وظیفہ کرنو دل کردائے شیخ محقق اشیت علمات میں کہتے ہیں آقا کے حسن کی تصویر کے دو حصے ہیں ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے جب محرم کا موقع ہے ذکر حسین ہو اور کسی ہمارے مولوی کو پیڑو رہی ہو میں اس کو اتنا ہی کہتا ہوں بازار سے آج بھی لگام مل جاتی ہے یکم سے لے کر کم از کم دس محرم تک موں میں لگام دے لو اگر تمہاری زبان ذکر حسین نہیں کر سکتی تو لگام بہتر ہے ویسے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ممتاز قادری نبی کے نام پہ سولی پہ چڑھے تو تیری کوئی تقریر ممتاز سے خالی نہ ہو حسین کا کمبہ کٹے تو جس سے ذکر بھی برداشت نہ ہو کسی کو کسی کو کسی کو کسی کا روب ہوگا مجھے کسی کا روب نہیں اس کی وجہ یہ ہے علی کے نوکر مرحب کو کچھ نہیں سمجھتے عمر ابن عبد ود کو کچھ نہیں سمجھتے حسین کے نوکر یزید و شمر کو کچھ نہیں سمجھتے کسی اور کو کیا کچھ سمجھتے آگ لگا دوست مالویت کو جس سے حسین برداشت نہیں ہوتا غریب نواز کی بولی میں حسین کو دین کہتے ہیں دین کو حسین کہتے ہیں اچھا میرے آقا کی تصویر کے دو حصے پھر میں کو آلی کرن لگا جی آدھے کو حسن آدھے کو حسین پھر میں تو انہوں موقع دین لگا جڑا بندہ چاندہ ہے میری دنیا آخرت سونی ہوئے حسن دا نام ہی لگے حسین دا بھی لگے نبی کی تصویر کے دو حصے آدھے کا نام حسن آدھے کا نام حسین میں ختم نبوت کے لیے میں نے یہ بات کیا آپ کہیں گے وہ کیسے حضرت عمر کو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا عمر ہوتے لیکن آنا کسی نے نہیں اس لیے بھی نہیں ہے حضرت عمر کی سیرت مصطفیٰ والی حسنین کی صورت مصطفیٰ والی میں نہ کوڑے آنکھوں پوچھنا چانا جنانیا شکلا محمد علیہ سان او نبی نہیں بڑے کمی نہیں ہو تسی کی تو آگئے ہو اور ختم نبوت پر یہ جملہ آپ کو یاد رہنا چاہیے آج کل عمران خان صاحب وزیر آزم بنے ہوئے ہیں چنگا جا رہے ہیں لہور آلینو تخیر چنگا نہیں لگتا کیونکہ اتنا کھاندہ پیندہ نہیں کم از کمی نو ایک دیکھ پاویاں دی کھانی چاہیے دیئے تاکہ لہوریانو چنگا لگے کوئی سو کلچا کھاوے چلو کوئی گال نہیں چھٹو اس گال نو میں عمران خان تے اس واری خوش آن اس واسطے حالین تے خلاف بولے ہیں تے اہنا میں اس واسطے خوش آن کہ امریکہ نے اکت پائی اس نام خان ہی لگا ہے اس واسطے بھی خوش آن جی غلطی کی تیسی قادیانیں رکھان دی اڑیا نہیں قوم نے جگایا تو انہیں کیا کٹ چھٹےیا انہوں ہی پتہ ہے روٹی ٹکر قادیانیاں دو نہیں لبدا محمد دی چوکر تو لبدا ہے زندی نہیں آج کل عمران خان ہے وزیر اعظم اور انشاءاللہ ملک واسطے اگر اچھا کرنا چاہتا ہے تو پائنس سال پورے کرے اور جنہ جنہ نے لٹے آئے اس ملکنوں انہوں دا جھگا لٹے اس ملکنوں بساوے آمین ناک ہے جے بوڑ دیتا ہونے تو سال پاہ میں زرداری ہوئے پاہ میں نواز شریف ہوئے پاہ میں شباز شریف ہوئے پاہ میں کوئی اللہ بلا ہوئے جنہیں ساڑا ملک لٹے کوئے پیودہ مالتے نہیں سی جڑا جڑا بیمانے پاہ میں پیٹی آئی جتے ملک دے پیسے واپس دے ہو ایتے ڈیم بنن ایتے کو گریبان دا بلا ہوئے ہسپتال بنن جڑے جڑے ڈاکوان نالو چپ رہو تجڑے چاندے ہو ڈاکوان کلو مال واپس ملک تلگے ہو آمین آکھ جڑو جمہوری آتے نا میں تو اڑکوان زور نہ لیا کہا جڑے ڈاکوان نالو انہوں میں نے چھیڑ دا چلو عمران خانہ لے ایک بندہ ایک بندہ نواز شریف صاحب دے نال سی میں نواز شریف نے بھی گالہ گولہ نہیں کرنگا ہے بالکل غلط گالے نواز شریف صاحب دے نال سی انہوں نواز شریف صاحب دے نون لیگ دا نہ رہا جوڑا پی ٹی اے نو چھڑے او پی ٹی اے دا نہ رہا جوڑا پی پی نو چھڑے او پی پی دا نہ رہا اے ہاتھ جوڑ کے میں تو اندسنا چانا ایک مولوی دا دماغ خراب نہیں رات دن ختم نبوت ختم نبوت او کہندنے للے ہو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے کھاتیج پہ گئے ہو کانے دا جال دے آنکھے لگ کے محمد دی پارٹی نہ چھڑنا اچھی اواز نہ بولو اگر میں صحیح اے ختم نبوت دا پتا ہے مطلب کی یہ نعرے لا کے مدینے دیا تاج دارا کلمہ پڑھ کے تیری پارٹی ویچ آیا جیوانگے بھی تیرے کھاتے ویچ مرانگے بھی تیرے کھاتے ویچ اٹھانگے بھی تیرے کھاتے ویچ اے جے ختم نبوت دا مطلب میں بالکل کھلم کھلا گال کر دیاں لانت خدا دی جڑا چار ٹکیاں تے قادیانیاں دا حامی بنے میں تو آڑے کو لپوچھنا چاہنا اپنے ضمیر دی عدالت کو لپوچھو کتھے انگریز دا ایجانی تھا تے کتھے خدا دا محبوب ایک اور جملہ آکے تھے میری تقریب مک جانیے کتھے لیٹرین ویچ مر جان والا تے کتھے غلامہ دی کبرانوں جنت بنان والا اچھی آواز نال بولو اینجنے اچھی آواز نال بولو کتھے او بدبخت جڑا جس ڈھیلے نال پشاب صاف کرے اوی مومج مارے جس کے وجود سے بدبو اور کہاں وہ پاک نبی جس سے جنت بھی مانگے خوشبو اور آئیے آپ کے ذوق پر آپ انشاءاللہ اہل ایمان ہے اہل ایمان ہم بھی اہل ایمان رہیں گے لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں اے گندے ذوق والو تمہیں حیاء نہ آئی نبوت کے ہیرے کا دامن چھوڑ کے روڑی کے کیڑے کے ساتھ جا لگے